منت اللہ مگدی اکثر فالس چرچ شہر کی دار الحجرہ مسجد کے فوڈ پینک آتی ہیں ان کے دو چھوٹے بچے ہیں جبکہ شوہر ابھی پڑھ رہے ہیں یہاں سے ہر ہفتے ملے والے کھانے کا سمان ان کے اور ان کے خاندان کے لیے کافی ہوتا ہے اور وہ آج کافی خوش ہیں کیوں کہ ان کے لیے عید الادھا کی سب سے پسندیدہ بات اپنے گھر والوں کے لیے مزیدار کھانے بنانا ہے عید کے نماز سے واپس آ کر ہم گوشت اور چاول کھاتے ہیں دار الحجرہ سے منسلک تاہینی ویسے تو ہر ہفتے ہی اس فوڈ بینک سے لوگوں کو کھانا دیتی ہیں عید الازہ پر قربانی کے گوشت کی تقسیم کی ان کے لیے الگ ہی اہمیت ہے ہم اسلامیک ریلیف کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں وہ پانچ سے دس پاؤنڈ گوشت کے پیکٹس بناتے ہیں جن سے ہر خاندان کو اس کی ضرورت کے حساب سے گوشت مل جاتا ہے لوگوں کو اس کا انتظار رہتا ہے مسلمان اور غیر مسلمان دونوں کو ماشاءاللہ اس وقت اس پروگرام سے مستفید ہونے والے اسی فیصد ہسپینک ہیں اسلامیک ریلیف یو ایسے کے نئی محمد کہتے ہیں کہ اب صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ چالیس سے زائد ممالک میں لوگ آئی آر یو ایسے کے اکھٹے کیے جانے والے قربانی کے اتیاد سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ اتیاد اسلامیک ریلیف کی ویب سائٹ کے ذریعے اکھٹے کیے جاتے ہیں اس ویب سائٹ پر قربانی کا اتیاد دے سکتا ہے سب سے کم قیمت پیسٹ ڈالر ہے اور یہ تقریباً چار سو تک ہو سکتی ہے یہ اس پر منصر ہے کہ آپ کس ملک میں قربانی کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ایسے ممالک جہاں جنگ چل رہی ہے مثلا شام اور غزہ تک گوشت پہنچانے میں لاغت زیادہ آتی ہے ہر سال امریکہ کے لیے قربانی کے اتیاد دینے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے سوشل ورکرز کے مطابق اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکی مسلمان اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ باقی دنیا کے ساتھ امریکہ میں بھی قربت ہے اس سے ہماری بہت مدد ہوتی ہے اور میں جو لے کر جا رہی ہوں اس سے اپنے بچوں کے لیے کھانے بناوں گی اس فوڈ بینک اور اس جیسے بہت سے فوڈ بینک میں اس سال آئی آر یو ایسے تقریباً اسی ہزار پاؤنٹس گوشت امریکہ بھر میں تقسیم کرے گی ویسے تو یہاں آنے والے سبھی لوگ کسی ضرورت کی وجہ سے آج یہاں موجود ہیں لیکن ان میں سے کچھ اپنے حالات بدل کر مستقبل میں خود دوسروں کے لیے وسیلہ بننے کے خواہش مند ہیں سبا شاکھان اردو ویو اے فالس چرچ